اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بل کر اٹھن جاتی ہے اَوْوِدَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّشَاءُ یہ تمہید تھی ساری ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی اَلَيْهِنَّ لَهُنَّ مِسْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِّلْوِدَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاءُ یہ کہہ کے بات چھوڑ دیں آگے آئے لَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ اور مزید اس کے لئے ذہنی تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چُبھنے والی چیز مرد عورتوں پر حاکم ہیں یہ بترجمہ زور دے کر کر رہا ہے یہ قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا اسی سورہ مبارکہ میں یہاں آ جائے گی قامہ بے کسی کے اوپر سر پر مسلط ہوں یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نے عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لئے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چکی یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا آدمی کو چاہت کھر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتا ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوینس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والف نسیان کا مادہ اللہ تعالی نے عورت میں دیا در اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نساب رکھا اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوار حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں بڑی سنس پکڑ ہو گئی یہ تو دوسری بات ہے بلکہ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی صدا اللہ تعالی کے ہاں آپ کو بما فضل اللہ بازہم علا بازن بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے باز کو باز پر دی ہے و بما انفقو من اموالہم اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھئے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شاہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بما انفقو من اموالہم فالصالحاتو نیک بی بیاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھ یہ قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین رویش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فالصالحاتو نیک بی بیاں قان تاتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہے شوروں کی فرما بردار حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت ہو بیوی کے حفاظت ہو اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی جہر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کے عزت کی بیما حفظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رزق کبانا پڑتا ہے واللہ کی تخافون نشوزہن اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکش ہی کا زد ہے ہردرمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات مروانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہنن تسلیم نہ کرنا کی میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ضائع باتیں فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذلو شو جو ہے کچھ عرصے کے لئے بد کر دو اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کی اندر جو ہے کوئی ہمارے لئے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لئے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فَإِنْ عَتَانَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِ النَّسَبِيرَةِ اب ان پر خامخہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا یقین اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے بہت بڑا ہے